مادی پردیش کے شہڑول جلے میں ہوئی ایک گھٹنا نے مانفتہ کو پھر شرمشار کر دیا ہے یہاں ایک بیبس پتا سسٹم کی بیرخی کے چلتے علاج کے دوران بچے کی موت کے بعد اس کے شب کو بائک پر لات کر گھر کی اور نکل پڑا اسپتال میں اسے شب واہن نہیں ملا معاملے کی جانکاری لگتے ہی شہڑول کی کلیکٹر موقع پر پہنچی اور انہوں نے پتا کو شب واہن اپلبد کر آیا مادی پردیش میں لچر سسٹم کی کھلی پول بیٹی کے شب کو بائک پر لات کر چلا پتا پتا کی بیبسی دیکھ پسی جا کلیکٹر کا دل کلیکٹر نے کرائی شب واہن کی ویوست تھا جہاں انسانیت کو شرمشار کرنے والی یہ تصویر ہے شہڑول جلے کی شہڑول جلے کی بڑار بلوک کے کوٹا گاؤں کا رہنے والا لکشمنٹ سنگھ اپنی بیٹی مادوری کو لاج کے لیے جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا تھا تیرہ سال کی مادوری سکل سیل بیماری سے پیڑت تھی جب گاؤں میں بیٹی کی طبیعت بگڑی تو پریجن اسے بارہ مائی کو جلہ اسپتال لے آئے دو دن چلے لاج کے بعد بھی مادوری کی جان نہیں بچائی جا سکی اور چودہ مائی کی شام مادوری کی موت ہو گئی پریجنوں نے شب کو اپنی گاؤں تک لے جانے کیلئے شب واہن کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی سہائتہ نہیں ملی پیتا نے جب شب واہن مانگا تو اسپتال پریشاسن نے کہا کہ پندرہ کلومیٹر سے زیادہ دوری کے لیے نہیں ملے گا آپ کو خود ہی پرائیویٹ واہن لینا پڑے گا گریب پریجن نزی شب واہن کا خرچہ اٹھانے میں سکشم نہیں تھا اس لیے بیوز پیتا بائیک میں ہی شب رکھ کر چل پڑا نیراشہ پریجن بیٹی کے شب کو بائیک میں رکھ کر رات میں ہی ساٹھ کلومیٹر دور اپنے بڑھار جنپت کشیتر کے گاؤں کوٹا کے لیے نکل پڑے یہ کیا ہو گیا تھا آپ کی بچی کو بیمار تھا سکر سل پھر وہیں ڈمیٹ کر آئے تھے جلہ اسپتال میں پھر ہو گئے بلیڈ لگے تو پانچ منٹ ٹھیک ہے نہیں ختم ہو گئے تو ابھی آپ ایسے بائیک ملے کے کہاں جا رہے ہو ان کو بھر لے جا رہے ہیں سر کتنا دور ہے یہاں شہڑول سے ستر پشتر کلومیٹر ہے باہن نہیں ملے آپ کو شاووہن نہیں ملے ڈسٹرک ہاؤسپیٹل سے کیا بولے یہاں پہ شاووہن جب آپ نے ملتا ہے اس کے بعد ٹائل ٹرائیڈٹ باہن کا لوگ اچھا آپ نے شاووہن ماغا تھا آپ نے اس بیچ کلیکٹر وندنا وید کو بائیک سے شب لے جانے کی سوچ نہ ملی کلیکٹر آدھی رات کو بائیک میں شب لے جاتے پریجنوں کو روکا اور سیویل سرزن کو دتکال شب واہن اپلپد کرانے کی نردیش دیئے سیویل سرزن ڈاکٹر جی ایس پریہار بھی موقع پر پہنچے اور پیڑت پریجن کو شب واہن اپلپد کرانے کی گاؤں بھیج دیا گیا اتنا ہی نہیں پریجنوں کے لیے سمات سیوی پرمیٹ سنگھ نے بھوزن اور پانی کی ویوستہ کرائی کلیکٹر نے پریجنوں کو پانچ ہزار کی آرثک سہائتہ بھی دی ہے کیارا پونیوارا وجہ کی ایک والی کا ہے تیرا وجہ کی جو کچھ جن سے بیمار بھی تھی اس کی نہیں رہی تو پہلے تو وہ لوگ ہیلپلیکس پہ گئے انہوں نے ریٹ پہ گرا پتہ لگایا پھر انہوں نے کچھ بولا رہی تو اس کے بعد مجھے معلوم پڑھا کہ یہاں پہ وہ لوگ آگے بڑھے ہیں بگیاتے رہا ہے تک موٹر ساکل پہ لے کے تو جیسی معلوم پڑھا تو تسکال ان کو روکا گیا تھا اور پھر ان کے لیے ایمبولنس کی ویبستہ کی گئے اور چونکہ وہ لوگ بہت قریب نظر آ رہے تھے تو ان کو طرح میں نے بھی اپنے طرف سے کوئی ساہنیتا کریں اور وہیں پاس میں جو ہوتل بنی تھی وہاں ان لوگوں نے ان کے شاو کو جب تک ایمبولنس نہیں آئی بڑے سامان پوروک اندر اچھے سے رکھا ان کو کھانا وغیرہ بھی دیا اور ان کو سنتامنا دیتے ہوئے شاو مہاں کے راتے ہیں اس کوٹا گاہ میں کوئی ستر کلومیٹر رو جیدبور کے پاس وہاں کے لیے رہا ہے مطلب بار بریش دیتے ہیں جو پرسی کلومیٹر کے حساب سے جو پیسہ ہوتا ہے وہ چکانا پڑتا ہے سمسے بھی سنستھائیں ہیں چلاتی ہیں نگرپالیتا چلاتی ہیں تو ان لوگوں نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا تھا میری لڑکی کے پتا جی سے بات ہوئی تو انہوں نے کچھ بولانی ان کو جو بھی انہوں نے سوچا ہو جبکہ وہاں پہ کبھی بھی بورڈ لگا ہوا ہے کہ شب وہاں کے لئے سمپر کریں جب معاملہ رات کو 12 بجے تک مجھے سنگیان میں آیا تو ترن شب وہاں تھا اور جو سمسے بھی سنستھائیں والوں نے بھی رات کو ترن فون اٹھا لیا اور ٹرائیور بھی ارینج ہو گیا تھا یہ بار ایسا ہوتا نا گاؤں کے دورس علاقے کے بھولے والے گاہ میں رہتے ہیں ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ نہیں پاتے پھل حال ایک بے بس پیدا کے دوارہ اپنی بیٹی کا شب بائک پر لے جانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے وہیں اب دیکھنا ہوگا کہ لاپروہ سواس ویبھا کے کرمچاریوں پر پرشاسن کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں شہڑول سے نرمل جیسوال کی ریپورٹ